ملک مائیوٹیو فیملی تو کیسے آپ سب مل لگے شکر بلکل ٹھیک تھا آپ امید کرتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور عباد رکھے دو جی یہاں پہ میں نے بنائی ہے لوکی کی سبسی جو کیا بھی پوری ڈٹی نہیں ہوئی اس میں دھنیا وغیرہ گارنیش کرنا ہے یہ ہے بیپ کا گوش تقریباً ڈیڑھ کلو یہ ہے کورمے کا مسالہ سارا میں نے سب کچھ اس میں اٹ کر دیا اسے مکس کروں گی یہاں پہ میں نے پیاس بران کر لیے دیکھیں اس میں ایسے بلک ملنگ لگ رہی ہے ویسے ایسے ایک کرسپی سی اس کوکر میں میں نے پیاس فرائے کر کے نکال دیتی ہے اس میں گوش اٹ کر دیں گے یہ ڈی فریز ہوا گا ہے اور یہ مسالہ بھی میں نے اچھا سے مکس کر دیا ہے لیسا در کا پیس جو میں نے فریش کوٹا ہے تو بس اسے بھی اس میں سے نکال لیں گے سب کچھ اس میں اٹ کر کے فرائی کر لیے اچھے سے پانی اٹ کر کے میں نے پریشر لگا دیا ہے اب یہ ہی مٹن اس کا کیا بنتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں پہلے سے اچھے سے بوش کر دیوں بہت ہی یمی بہت ہی تیسٹی لگ رہی ہے بہت ہی سمپل طریقے سے بنایا ہے میں نے آپ کو مٹن دکھایا ہے تو میں نے اسے اچھے سے واش کر کے یہ میں نے سارا سب کچھ اس میں اٹ کر دیا یہاں پہ بن رہا ہے مٹن کا ہسٹو جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے تو ابھی تو میں فیلحال بلوک بنا رہی ہوں تو اگر آپ کو اس کے ریسپی چاہیے تو میں آپ کو انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گی یہاں پہ دیکھیں پریشر میں نے کھول دیا گوش اچھے سے ہمارا کوٹھ ہو چکا ہے اس کو فرائی کریں گے اور کورما ہمارا ہو جائے گا ریڈی یہاں پہ جی دیکھیں ہمارا کورما جو ہے بن کے رڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کی فائنل لوگ وہ بہت ہی مزے کا بنیا اور دانے دار کورما بنایا ہے بلکل رس رسہ سا نہیں ہے یہ دیکھیں دانے دار کورما بنایا ہے تو آپ لوگ کومنٹ سے بتائیے گا آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کی فائنل لوگ تو بس میری آپ سے ایک ایک ریکویسٹ ہوتی ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بل آئیکن پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ہم کریں گے انچوائے گورما اور ساتھ میں میں نے یہ نورمل والے رائز جو ہیں بھگو کے رکھ دی ہیں پونیاں چامل جو ہوتے ہیں یہ نورمل والے ہی دیکھیں ثابت نہیں ہے یہ چاملو کا پانی رکھ دیا ہے میں نے اس میں آئل اور نمک اٹ کر دیا کیونکہ میں چامل بنا رہی ہوں بوائل بوائل کر رہی ہوں چاملو کو تو یہ چامل جو ہیں کورما کے ساتھ کھائے جائیں گے ساتھ میں جو ہیں جو میں نے مٹن کا چوئی سٹو بنا رہی تھی تقریباً ایٹی پرسنٹ کوک ہو چکا ہے بل بیس پرسنٹ رہ گیا ہے تو بس وہ ادم پر رکھا ہوا ہے میں نے یہ بھی ہو جائے تو اسے فرائی کرتی ہوں پانی میں بوائل آ چکا ہے پس میں چامل اٹ کر دیا یہ دیکھیں جی کورما کے ساتھ چامل میں میں نے بوائل کر دیا تو جی دیکھیں ہماری کورما کے فائنل لکھ تو جی آج کی ہماری ریسپی نہیں تک تھی ویڈیو نہیں تک تھی اور مجھے کومیٹس میں لازم بتائیے گا ریسپی کیسی لگی تو جی آج کی ہماری ویڈیو نہیں تک تھی کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو ہیں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ خورس شکریہ